موسیقی زینب زیادتی قتل کے معاملے پر ڈاکٹر شاہد مسعود کے اٹھارہ الزامات مسترد تحقیقاتی کمیٹی نے سپریم کورٹ میں ریپورٹ جمع کروا دی ریپورٹ میں کہا گیا کہ ملزم عمران کے عالمی مافیا کے رکن ہونے کا الزام ثابت نہیں ہوا ملزم کی زیاسی وابستگی کا ثبوت بھی نہیں ملا ملزم کے سیتیس بینک اکاؤنٹس کے الزامات ثابت نہیں ہوئے احتصاب عدالت میں شریف کاردان کے خلاف زنی ریپورٹ سابق وزیراعظم کے وکیل خاجہ حاریس عدالت میں پیش نہیں ہوئے العزیزیا اور فلیکشپ زنی ریپورٹ پر سمات ملتوی ایک بجے دوبارہ شروع ہوگی نواز شریف کی آج حاضری سے استثناء کی درکاست منظور عمران خان نہیں کسی بات پر بھی بولنا شروع کر دوں سابق وزیراعظم نواز شریف کی چیرمین تحریک انصاف پر تنقید کہتے ہیں وہ اندھے پن میں الزامات کی بارش کرنے والا بندہ نہیں خان صاحب کی کل سے بنی گالا کی رہائشگاہ کا مسئلہ چل رہا ہے اور جالی سرٹیفیکیٹ کی بات عام ہے نواز شریف کے سربراہی میں پنجاب ہاؤس میں غیر رسمی مشاورتی اجلاس عمران خان کے گھر کے مبینہ جالی نو سی کے معاملے پر تباعت لے خیال قانونی مشیروں کی جالی نو سی کے آئینی اور قانونی پہلوں پر بریفنگ اجلاس میں سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر بھی غور پاٹی کنوینئر شپ کا معاملہ رانوما ایمکی ایم پاکستان فاروق سستار نے الیکشن کمیشن کا دائرہ استیار چالنج کر دیا پاٹی کے اندرونی معاملے کو الیکشن کمیشن نہیں سن سکتا کمر نویت کی درخواست مسترد کی جائے درخواست میں موقع توہین حدالت کیس میں نحال حاشمی کی نا اہلی سینٹ کی خالی نشست پر پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ جاری تحریک انصاف کی ڈاکٹر زرکا اور آزاد امیدوار ڈاکٹر اسرت اشرف مد مقابل 368 ارکان اسمبلی اپنا حق کے رائدے ہی استعمال کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیخ رشید احمد کی جانب سے الیکشن ایکٹ کے خلاف دائر درخواست پر سمار شیخ رشید کی جانب سے وکیل عدالت میں پیش الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی وکیل عدالت میں پیش نہ ہوا الیکشن کمیشن کو دوبارہ نوٹیز جاری شیخ رشید نے الیکشن ایکٹ میں سینٹ فارم کی شکو کو چیلنج کر رکھا ہے آفشور کمپنی سے متعلق نیب کی تحقیقات تحریک انصاف کے راہنما علیم خان کی نیب لاہور میں پیشی عبدالعالیم خان نے اپنی آفشور کمپنی ایکزیم انویسمنٹ لیمیٹڈ کے حوالے سے ریکارڈ پیش کیا سرکاری سکیم کی تحت حج درخواستوں کی قرآندازی آج ہوگی حج قرآندازی وزارت مذہبی امور میں چار بجے ہوگی قرآندازی وزیر مملکہ تیر امیر الحسنہ کریں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجبہ کا دورہ کراچی آج ہیڈکوارٹرز بھی جائیں گے آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجبہ کو کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی آرمی چیف نے سابق فوجی افسروں سے ملاقات بھی کی عبام کو ایک اور زورتار جھٹکا حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول تین روپے چھپن پیسے فی لیٹر مہنگا نئی قیمت اٹھاسی روپے سات پیسے مکرر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے باسٹ پیسے بڑھا دی گئی کراچی گلستان جہور نے سٹویٹ کرائم کی ایک اور بارداد چار ڈاکو نے بزرگ شہری کو لوٹ لیا ملزیم لوٹ مار کے بعد موٹر سائیکلوں پر فرار ہو گئے سنسٹیو اپوٹیش نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی پی ایس ایل 3 کا رنگا رنگ میلہ جاری آج شارچہ میں کوٹا گلیڈیٹرز کا مقابلہ پشاور ظلمی سے ہوگا کل کوٹا گلیڈیٹرز نے اسلامباد یونائٹڈ کو چھے وکٹ سے ہرا دیا اسلامباد یونائٹڈ کا 135 رنس کا حدف کوٹا نے چار وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا جاتی سردی کے دنوں میں کالی گھچائیں پھر سے برس پڑی پنجاب، خیبر پکتوخہ اور بلوچستان میں گہرے بادلوں کے ڈیرے لاہور سمیت مختلف شہروں میں رنجھم موسم خوشگوار ہو گیا خیبر پکتونخواہ میں بھی بارش کا امکال آئندہ 24 گھنٹوں میں بلوچستان میں بھی بادل برسیں گے ریک بائی موسمیات نے آگاہ کر دیا برطانیہ میں بھی موسم مزید خراب درجہ حرارت منفیر بارہ تک پہنچ گیا سکوٹلینڈ اور آئرلینڈ میں ریڈ الرٹ جاری چوالیس سنٹی میٹر برفباری کی پیش گوئی انتظامیہ کی لوگوں کو گھروں میں رہنے کے ہدایے درجہ حرارت منفیر بارہ تک پہنچ گیا شدید سردی کے باعث برطانیہ سمیت یورپ حرمی چوالیس افراد حلاغ تمام سکول بند جوانی نوجوان نے بچوں اور بڑوں کی من پسند گیم یو یو سے پینگوینز کو ہپنوٹائز کر دیا پینٹائر کیے گئے معصوم پرندوں کی خوبزورت ادعاء انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی موسیقی